یہ پیغام یو این ایٹسی آر ملیشہ کی جانب سے ہے کوویڈ انیس صرف آپ کی صحت کے لیے ہی خطرنات نہیں آپ کو ان مجرموں سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا جو آپ کے پیسوں کو لینے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈتے ہیں کبھی کبار مجرم بڑی آسانی سے آپ کو غلط معلومات دے کر آپ سے پیسے لے سکتا ہے یہ آسان اس لیے ہے کیونکہ بہت سے لوگ کرونا کے مسئلے کی وجہ سے پریشان اور خوف زدہ ہیں یو این ایٹسی آر ملیشہ آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح آپ ان مجرموں سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ تمام یو این ایٹسی آر کی خدمات بالکل مفت ہیں اگر آپ یو این ایٹسی آر سے تحفظ یا کوئی مدد لیں جیسے دوبارہ آبادکاری یا خوراک کے پیکجز تو اس کے بدلے کسی کام کی پیشکش یا رقم کی ادائیگی ہرگز نہ کریں مثال کے طور پر اگر آپ کو یو این ایٹسی آر کے تعلیمی شعبے سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے متعلق مزید معلومات لینی ہو تو یہ معلومات لینے کے لیے آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں آپ کو اپنے لیے یا اپنے خاندان کے افراد کے لیے یو این ایٹسی آر میں ریجسٹریشن کروانے کی غرض سے بھیجنے کے عوض کسی شخص کو کوئی بھی رقم بلکل نہیں دینی چاہیے آپ کو اپنی یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے ریجسٹریشن کی یقین دہانے کے لیے کسی بھی یو این ایٹسی آر کے عملے کو کسی شراکتدار انجیو کو یا کسی بھی اور مہاجر کو کوئی رقم بلکل نہیں دینی چاہیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ کو کسی ایسے شخص کو اپنی خدمات دینے کی ضرورت نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ آپ کو یو این ایٹسی آر کی مدد دلا سکتا ہے مثال کے طور پر یو این ایٹسی آر کی طرف سے ملنے والی مدد کے عوض آپ کو اس شخص کے لیے مفت میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ایسے میسیجز فون کال اور ای میل سے خوشیار رہیں جن کی آپ کو توقع نہ ہو یا آپ نے ان کے بارے میں خود پوچھا نہ ہو مثال کے طور پر ایسی فون کال میں آپ کو بتایا جائے گا کہ قرآن کو ٹھیک کرنے کی دوا آ چکی ہے جبکہ یہ بات درست نہیں انہا چاہنے والے میسیجز فون کال اور ای میل سے خوشیار رہیں جو آپ سے آپ کی ذاتی معلومات مانگیں جیسے ملیشیا میں آپ کے گھر کا پتہ یا آپ سے آپ کی مالی معلومات مانگیں جیسے آپ کی بینک اکاؤنٹ کا نمبر کسی قسم کی کوئی معلومات نہ دیں اور کوئی بھی ایسی تصویر دستاویزات یا ویڈیو ہرگز نہ کھولیں جو انہا چاہنے والی فون کال میسیجز یا ای میل پر آئے ہوں یاد رکھیں اپنی ذاتی معلومات جیسے یو این ایچ سیر کا ڈاکومنٹ نمبر ہرگز کسی کو نہ دیں اور اپنی مالی معلومات جیسے آپ کے بینک کا نام ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیں جنہیں آپ نہ جانتے ہوں آپ کی توجہ کا شکریہ